محترم ناظرین کے پڑائیو اسلام علیکم عالمِ بےمثال جنابِ مقتی نور محمد حسنِ قادری صاحب آپ سے روح و روح آپ کا بتا دوں دوستو آپ کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے آپ کی تعلیم و تربیت ہندوستان کے اس عظیم مدرسے سے ہوئی جو سرزمینِ موپے واقع ہیں آپ کے استاد کو ایک بڑا اچھا واقعہ بتا دوں کہ آپ کے استاد وہ استاد ہیں جنہیں بحر العلوم کا لقب ملا اور ہندوستان کے سنیت کا تازدار جسے امینِ ملت دنیا محبتوں اور عقیدتوں کے خاص امینِ ملت کے نام سے پوکارتی ہے اس شخصیت نے ان کو چاندیس طولہ تھا آپ ان کے شاگر دعا کرتے ہیں آپ اس سے انتہار لگا لیجئے کہ جس درخت میں جو فول نکلتا ہے وہ کتنا رنگین اور کتنا خوشبودار ہوتا ہے آپ اسی سجار اسی درخت کے اسی پودے کے فول ہیں چشم و چراغ ہیں اسی مدرسے کے انہیں کی پروردہ ہیں آپ ایک بہترین شاعر بھی ہیں بہترین عالم بھی ہیں بہترین مفتی بھی ہیں آج آپ ان سے مطالف ہیں ان سے روبرو ہیں لیجئے میں ہم سے گفتوب کرتا ہوں اور آپ ان کی گفتوب ملاجعہ فرمائیے اور سماد کیجئے اور اپنی محبتوں سے کہ آپ کو یہ شاعری کا شوق کب سے شروع ہوا شاعری تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی سنت ہے یعنی نات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جب میں شعبہ افتہ میں حضور بحرولوم علی رحمہ کی بارگاہ میں تھا تو جشٹک مو گھوسی میں آپ بھی سمجھیں گھر گھر شاعر ہیں اور متعدد تنظیمیں وہاں چلتی ہیں اور دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی شاعر نہیں ہے وہاں کی جو عوامی سرگرمیاں ہیں تو وہاں سے مجھے شوق ہوا جو تنظیمیں تھیں وہاں پر مصرہ دیا جاتا تھا لوگ تب آزمائی کرتے تھے تو دورِ طالبِ علمی میں مجھے ایک شوق ہوا تو وہاں غزل کے بھی شیر دی جاتے تھے پہلے تو غزل کا ایک محول تھا وہاں پر لیکن پھر فراغت کا جب وقت آیا تو پھر غزل سے میں نے کنارہ کشی کی اور پھر ناتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کے حوالے سے ہی کام کرتا چلا آیا سبحان اللہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیمی سنسلہ آپ وہاں پہ کب داخل ہوئے میں گھوسی جب داخل ہوا تو میں نے دارلوم وارسیہ سے فضیلت کی اور دارلوم منظر اسلام بریل شریف سے فضیلت کی اور کچھ وچھ مقدسات سے تعلیم حاصل کی اور اپنے شہر پورا پور دارلوم عربی قاضیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد میں گھوسی پہنچا حضور بحراللوم علی رحمہ کے پاس اور وہ روحانی استاذ اللہ نے مجھے بطور تبرک دیا ہے کہ آج میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس عظیم محقق اور مفتی کا شاگرد ہوں جس کے شاگرد آج پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں بے شک بے شک یہ آپ کو عالمت کی فراغت کا حاصل ہوئی آپ کو دستار بندی عالمت کی کب ہوئی کہاں پہ ہوئی بتائیں گے یہ عالمت تو میں نے دارلوم غوثیہ نیوریہ حسین پور سے کیا پھر اس کے بعد بریلی شریف اور دارلوم وارسیہ لکھنو اور پھر افتہ جو ہے میں نے گھوسی سے کیا جو ہے آپ کو دستار جو گھوسی سے کی تھی یہ پتہ کہ جب آپ کیا گھوسی پہنچنے سے پہلے بھی آپ کو کوئی شاعری سے لگاؤ تھا ہاں شاعری سے لگاؤ تھا یہاں پر مشاعر ہوتے تھے وہاں جاتے تھے کچھ کلام یہاں بھی کہیں ہیں لیکن جو پروان شاعری کا جو رنگ چڑا ہے وہ گھوسی سے ہی ہوا ہے اس کا امسلہ آپ کے شاعری کا شوق آپ کو بچپن سے پڑھنے کا بھی شوق تھا ہمارے محلے میں مسجد تھی تو ہم بچپن میں وہاں جاتے تھے صفائی کرتے تھے یعنی دینی جو ہے شگف اور دینی محبت الحمدللہ بچپن سے ہے اور یہ صرف ہماری والدہ اور والد اور ہمارے بڑے بھائی جناب محمد میاق قادی ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب بھائی اسی رنگ میں آپ کو ملیں گے آرے ماشاء اللہ بہت ہو تو آپ کا سلسلہ کیا کیسے سے آپ ہیں میں میرا سلسلہ کیا میری پہچان امام اہل سنت فاضل بریلوی علی رحمہ سے ہے اور ہم لوگ آلہ حضرت کو فالو کرتے ہیں اور پھر تمام خانقاہ جو ہیں وہ ہمارے سر کی تاج ہیں بے شک سبان اللہ اس وقت آپ وہ کہاں پہ ہیں میں اس وقت پورا پور میں ہی ہوں اور ایک شہر کی بڑی عظیم مسجد ہے مدینہ مسجد یہاں پر امامت کا بھی منصب ہے پلس افتہ کا بھی معاملات جو بھی مسائلات میں وہ حل کیے جاتے ہیں اور سماجی سرگرمیاں جو الحمدللہ زیادہ ہے یعنی اپنی قوم کی اصلاح کرنا یہ سب سے اہم ذمہ داری عالموں کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مضامین عوام کی سہلیت کے لیے فولڈر کی شکل میں نماز کے حوالے سے روزے کے حوالے سے یا غیر شرعی جو ہمارے معاشرے میں شادی بیعہ کے موقع پر جو ناج گانا ڈی جے وغیرہ ہوتا ہے اس کا بائی کارٹ کرنا یعنی قوم کو اچھائیوں کی طرف لانا اور برائیوں سے دور کرنا یہ الحمدللہ میرا سب سے اہم جو ہے مشکلہ ہے کیا یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو مضامین رہے ہیں دینی سے دینیا سے تعلق ہیں اب تک کہاں کہاں شائع ہو چکے کچھ اکثر مضامین تو جو مہنامہ ہیں جیسے کہ سیمائی امجدیہ ہے سیمائی اور صابر پاک کی پارگاہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے زیادہ صابر اور کمزل ایمان میں بھی چھپا ہے مہنامہ حضرت میں بھی چھپا ہے بے شمار ایسے رسالے ہیں جس میں مضامین شائع ہوئے ہیں لیکن سب سے اہم کام جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک فولڈر کی شکل میں مضامین اپنے لکھ کر وہ قوم میں تقسیم کر دینا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اور فری تقسیم کیا جاتا ہے وہ تو یہ بتائیں گے قوم کی حالت کیا ہے قوم کی حالت ٹھیک ہے لیکن قوم کو سچے رہنماوں کی ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر قوم قوم کے احباب قوم کے افراد غلط روش اختیار کر رہے ہیں تو قوم کے جو پیشوہ اور مقتدہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی قوم کو برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی طرف لے کے آئے چلیئے ہم اتب کتب فتوری سے کے لئے مڑتے ہیں اور جیسے کی صوفیاء اکرام نے فرمایا ہے یہ اور اکثر دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ صوفیاء اکرام نے نات کا سفر گزل کے تعلق سے کیا ہے اس کے بعد ایک رنگ آیا کہ نات بشکل نات ہمارے سماج میں نکل براہ راہ سجدہ حرسان بن ثابت یا ان کے ہم اثر شعرہ اکرام سے جڑتی ہے کر کے تو آپ بھی اس تعلق سے کچھ بتائیں گے کہ یہاں پہ جو عدبی سرگرمی آپ کی ہیں وہ نات کی ہیں گزلوں کی جو بھی کر رہا ہیں وہ عدب سے تعلق رکھتی ہیں کہ عدبی سرگرمی آیا دیکھئے نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واقعی عبادت ہے لیکن جو صوفیت کا رنگ نات میں دیا جاتا ہے یہ اہل تصوف کا بہت ہی اہم مشکلہ ہے ہمارے جو اہل تصوف حضرات ہیں صوفیہ ہیں صوفیہ نے نات گوئی تو کی ہے لیکن اس میں غزلی رنگ یعنی تصوف کا رنگ جو ہے جیسے کہ اپنے اپنے مرشد کو محبوب کا لفظ استعمال کرنا تو ایک اس میں چاشنی پیدا ہوتی ہے اور یہ صوفیہ کی بولی ہے اس میں کوئی اتراز نہیں ہاں جو غیر شرعی اشار ہوتے ہیں ان سے جو ہے ضرور ضرور بچنا چاہیے میں آپ یہاں پہ عدبی سرگرمی بتائیں کہ وہ آپ کی ہاں پہ کوئی تنظیم چل رہی جس کے ذریعے آپ کے کچھ تلامزہ ہیں یا آپ کے احباب ہو ہاں 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 ہمارے الحمدللہ شاگرد ہیں الحمدللہ ممبئی میں ہیں گورکپور میں ہیں نیپال میں ہیں بریلی شریف میں ہیں مہاریرہ مقدسہ میں ہیں ہم نے ایک اپنی ایک ٹیم بنائی ہے چونکہ جب شاگرد نیک ہوں گے تو ان سے جڑنے والا ہر فر جو ہے وہ نیک ہوگا اور آئے دن ہفتہ بار پروگرام کرنا لوگوں کو دین کی طرف بلانا برائی و سروکنا جیسے کہ شراب نوشی ہے اور جوان ہے ان حوالے سے بھی بہت سارے کام ہمارے شہر میں چل رہے ہیں اور عدبی معاملات کو لے کر یہاں کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو شیر و شاعری کے حوالے سے کام کر رہی ہیں مضامین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ الحمدللہ میرا اس میں بہت اہم حصہ رہتا ہے کیا آپ کو اب تک مجموعہ شائع ہوا؟ مجموعہ بھی شائع نہیں ہوا ہے لیکن ہاں کلام کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے اب اصل میں ابھی زاد عمر بھی نہیں ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیوان تب ہی شائع کیا جائے جب کلام کا زخیرہ جو ہے کافی کھٹا ہو جائے چلتے چلتے یہ بتائیں گے کہ اصلحال میں ایک کوئی ایسا بتائی جو اصلاحی طریقہ ہو جسے ہم ملت کو ایک بہتین راستہ دیتے ہیں ملت اس کو خطبہ کچھ اپنا بھی لے ملت کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ اسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمارے اصلاح نے ہمیں تعلیم دی ہے جو صوفیہ نے ہمیں تعلیم دی ہے صوفیہ کے بتائی راستے پر ہم چلیں گے تو ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور ہماری آخرت بھی روشن ہوگی ہمارے ہاں شادی بیعہ کے حوالے سے جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام ہم سے خفا ہو جائے تو ہر کام ہمیں شریعت کی دارے میں کرنا چاہیے تب ہی ہماری اور ہماری بچوں کی کامیابی ہے دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ مخاطب تھے جناب مقتد نور رحمد حسنی قادری صاحب پوراں پوری سے آپ نے عدب کے تعلق سے بھی آپ کو سمجھایا اور جو اس کے علاوہ ان کے سینے سے ایک درد نکل کے آیا جو ملدت کے تین تھا یقینا وہ درد جو حساس دل لگتا ہے وہ اپنے سینے کے اندرے کا ایسا دل رکھتا ہے دل میں ایک دد رکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی ملد گمراہ ہو رہی ہوتی ہے دوستو یقین مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو میری تمام دوستوں سے دیرخواست ہے اور امید ہے کہ کیپ لائیو کے اس بہتین اپیسوڈ کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اسے شیئر کریں گے اور خوب سے خوب لائک کریں گے دوستو یاد دیجئے ایک بال اکرم وارسی آدھا پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ